کپک کے متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا پیسلہ جہاں ایسو پیس پر عمل نہیں ہوا وہاں ایکشن ہوگا ضرورت پڑھنے پر پاک پاک سے مدد نہیں جا سکتی ہے ٹیسٹنگ صلاحیت بھی بڑھا رہے ہیں مشیر اطلاع تجمل وزیر کی میڈیا سے گکتگو کہا کاروباری مراکز کھلے رکھنے کا معاملہ احتیاطی تدابیر پر عمل درامت سے مشروط ہے صوبے میں پندرہ ہزار سے زائب پیٹرل پمپس کا معاینہ کیا گیا چار سال سانتیس پیٹرل پمپس بند کر دیئے ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر کاروباری افراد کے خلاف کاروباری کی گئی ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جہاں جہاں پہ کیسز زیادہ آ رہے ہیں وہاں پہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں دوسرا ہم نے اس کے لیے پورے صوبے میں ایڈنٹیفائی کر لیے کہ کون سے علاقے اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے اس کے لیے میکنزم بنا لیا ہے جو خیبر پختنخواہ میں کیسز کے ریشو ہے اس حوالے سے ہم اب ڈیل کرنے جا رہے ہیں تمام ڈسٹرک ایون یونین کون سے لیول تک ہم اب جا رہے ہیں جہاں پہ کیسز زیادہ ہوں گے اس کے لیے ہم نے اس و پیس طریقہ کار سمارٹ لاک ڈاؤن کا ہم نے فیصلہ کیا ہے خیبر پختنخواہ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت ہوگی وہاں پہ ہم پاک فوج کی بھی جو ہیلپ ہوگی وہ ہم لیں گے